اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ حج کے مہینہ سے پہلے اگر آپ ایک عدد لونگ لے لیتے ہیں اور ایک چمچ چینی لے لیتے ہیں پھر آپ اس پر یا حیو یا قیوم اور صورت القوسر یعنی کہ انا آتو اینا قل قوسر کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا موجزات ہوتے ہیں کیا آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کس طرح سے اللہ کریم آپ کو آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبات سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے اللہ تعالیٰ کے نام یا حیو یا قیوم کے ساتھ اور صورت القوسر کے ساتھ ہے آپ نے ایک عدد لانگ اور ایک چمچینی پر یہ عمل کرنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا حیو یا قیوم اس کا مطبعہ ہمیشہ زندہ رہنے والا سب کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا جو اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر نصیب اس کا کھلا رکھیں گے لیکن ایک بات میں آپ سے واضح کر دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب جو ہے وہ ہمیشہ جگ مگاتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا سیکھیں اب آپ نے ایک لونگ لینا ہے ایک چمچینی لے لینی ہے اس پر آپ نے حج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ اگر آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھ لیا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ہی پریشانیوں سے اللہ کریم نکال لیں گے یا حیو یا قیوم کے حوالے سے فرمائے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی شفا رکے کہ جو بھی انسان اس کو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بیمار نہیں ہونے دیتے ہیں یہ قابلین کے تجربات ہیں اللہ کے ناموں کے جو وہ فوائد ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں پھر اس کے بعد صورت القوسر کو آپ نے ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اول و آخر دروشی فرم آمال کے پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک ہزار یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک سو انتیس مرتبہ صورت القوسر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھ لینی ہے پھر آپ نے اس پر پھونک لینا ہے یعنی کہ لونگ پر پھونک لینا ہے لونگ آپ نے رکھ لینا ہے اپنے جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر اور چینی آپ نے اپنے فل جو آپ کے گھر پہ چینی جہاں پر بھی آپ رکھتے ہیں اس میں آپ نے مکس کر لینی ہے اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پر استعمال کرنا ہے اب اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ انشاءاللہ اس سے جو آپ نے لانگ رکھا ہے اس کے آپ کے گھر میں برکت ہوگی کیونکہ آپ نے اس پر پڑھا ہے آپ نے اس پر اللہ کا نام پڑھا ہے اس پر آپ نے اللہ کے جو آئے صورتیں ہیں اس کو پڑھا ہے صورت القصر تو ہے ہی برکت کی حوالے سے تو اللہ کریم اس سے آپ کے مال و دولت میں برکت دیں گے اور مال و دولت میں برکت تب ہی اچھی لگتی ہے جب انسان بیمار نہ ہو اللہ کریم نے اس کو ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھا ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ چینی جو آپ نے پڑھا لی ہے اللہ کریم کے حکم سے اللہ تعالی اس سے آپ کو بیماریاں آپ کی ختم فرمائیں گے اور آپ کو شفاہ بھی نصیب فرمائیں گے اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عمر بھی دراز ہوتی ہے اللہ تعالی قوت روحانیہ میں بھی اضافہ فرماتے ہیں حتی کہ کہا جاتا ہے یا جو بھی وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ برے امراض سے محفوظ رہیں گے جو کہ یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے ہزار مرتبہ اور اس کو استعمال کرتا ہے ان لوگوں کا جو اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ کن ذہنی ان سے ختم ہوگی حافظہ کوئی ہوگا دل منور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ان سے برے اثرات کو سستی کو قاہلی کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ ان کے تصرف ان کے دلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ لوگ ان کو اپنا دوست رکھنا پسند کریں گے کیونکہ اس نے اللہ پر توقع کیا اللہ پر توقع جو کرتا ہے جو اللہ تعالی کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالی دنیا والوں کے لئے اس کو محبوب بنا دیتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ یقین کے ساتھ کرنا ہے اور توبہ اور استقفار کرتے ہوئے کرنا ہے اور یہ اپنا معمول بنا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رجوع کریں اور کسی سے رجوع نہیں کرنا اللہ کی ذات سے رجوع کریں اللہ تعالی خود بخود اسباب پیدا فرمائیں گے ایک بھائی کا واقعہ ہے جو کہ حج پر جانا چاہتے تھے لیکن پیسے نہیں تھے اب انہوں نے مسلح بچھائے روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے مانگنا شروع کیا صلات و حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی آیا اور ان کو دھونڈتا ہوا تلاش کرتا اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو کب سے یہ میرا خود کا سنا ہوا واقعہ ہے جو ہمارے خود کے خاندان کا واقعہ ہے ان بھائی نے کہا کہ مسجد میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ مجھے روزانہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں وہ آدمی ہے جو پکار رہا ہے اس کو یہ پیسے پہنچا دو اور اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے اتنے پیسے جو حج پر جانے کے لیے تھے اتنے اس میں پیسے موجود تھے آپ یقین نہیں کریں گے اللہ تعالی اس طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے آپ صرف اللہ کو پکار کر تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادے فرما ہے جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تجھے پتا ہے کہ اللہ پر کیا حق ہے انسانوں کا اللہ کا حق کیا ہے انسانوں پر تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں تو حضرت عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے انسانوں پر کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے نہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو آج کل کے دور میں پریشانی ہوتی ہے مشکلات جو ہیں وہ گھیرے میں لے لیتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے انسانوں کے پاس دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں تو ہم پھر ہمیں یاد آتا ہے مسلح بھی بچھانے تھے نمازیں بھی پڑھنی تھی اللہ کو بھی راضی کرنا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں جب کوئی پریشانی آئے کوئی مشکل آئے تو ہماری جو سب سے پہلی نگاہ ہے جو اٹھنی چاہیے وہ اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے یہ ہے اللہ کا حق جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کو عطا فرمائیں گے جو آپ کے اوپر اللہ تعالی نے آزمائش کے طور پر وقت بھیجا ہے کیونکہ دنیا تو آزمائشگاہ ہے نا امتحان ہے تو اگر کوئی حالات آپ پر آئے ہیں تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرف دوڑتے ہیں کس طرف بھاگتے ہیں جس طرح سے انبیاء پر آئے بڑے بڑے لوگوں پر واقعات ایسے آتے ہیں کہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے ایمان کو جو ہے وہ ٹوٹولنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرف بھاگتے ہیں آپ کا قبلہ اصل میں ہے کیا کیونکہ مشکل وقت میں ہی پتا چلتا ہے نا دوستوں کا بھی ہم پر بھی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی مشکل وقت آیا تھا ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارا دوست کون ہے بھی یہ مشکل میں ہمارے کام ہی نہیں آیا تو اسی طرح سے اللہ تعالی مشکل وقت دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ میرا دوست اصل دوست میرا ہے کون کون مجھے واقعتا رب مانتا ہے کون مجھے واقعتا اپنا معبود مانتا ہے تو اس طرح سے جب بھی کوئی مشکل وقت آئے پریشانی آئے تو سب سے پہلے جو آپ کا دھیان ہے وہ اللہ کی ذات پر جانا چاہیے اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اس یقین سے کرنا ہے کہ برکت تمام تر چیزوں میں جو خیر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے شربی اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالی ہی ہر چیز کو جو ہے وہ ہمیشگی بکشتیں ہیں اللہ تعالی چاہیں تو کسی کی بھی کائیہ کو پلٹ دیں کسی کے بھی تخت کو اُلڑ دیں جیسے نمرود تھا بڑا بادشاہ تھا فرعون بڑا بادشاہ تھا لیکن ان کے تخت کو کس نے قائم رکھا ہوا تھا اور کس نے اُلڑ دیا صرف اللہ کی ذات نے یہ وہ یقین ہے جب ہم مومنین کے دل میں آتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بے شک ہمیشگی والی جو ہمیشہ رہنے والی جو اللہ تعالی ہمیں نعمتیں فرہام کرتے ہیں ہمیشہ رہنے والی اللہ تعالی ہمیں وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ کریم نے ان پر مستغنہ ان کو کیے رکھا ان کو غنی کیے رکھا تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو اللہ کا حق ادا کرنے والے تھے تو سب سے پہلے تو اگر آپ خدا نہ خاصتہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ کریں استغفار کریں اگر آپ ایسا خدا نہ خاصتہ ماضی میں کر چکے ہیں تو آئندہ نہ کرنے کا اہد کریں کہ میرے پاک پرپرتیگار آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ جیسے بھی حالات ہو میں آپ کا دوست بن کے رہوں گا میں آپ کا پیارا بن کے رہوں گا میں صرف آپ کو پکارنے والا بن کے رہوں گا تو یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ